بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک اندھوناک واقعہ پیش آ رہا ہے یہ فائرنگ کا واقعہ ہے ویسے تو یوجیلی ہمارے ملک میں فائرنگ کے واقعہ کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی نہیں جاتی کیونکہ آئے روز اس طرح کے واقعہ مختلف شہر پاکستان میں ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم پاکستانی عوام اتنی اب بے حصی ہو گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے ہر فائرنگ کا واقعہ تو بڑا نورمل سا واقعہ ہوگا لیکن جس واقعہ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ اپنی نویت کا خاص واقعہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جناب یہ فائرنگ دو لوگ کے جانب سے ایک نیوز اینکر پر کی گئی اچھا اب اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ نیوز اینکر کوئی مرد اور خاتون نہیں تھی بلکہ یہ خاجہ سراہ ہے خاجہ سراہ کو قومی دارے میں شامل کرنے کی بات ہر طرف سے کی جاتی ہے کوئی بھی آپ پولیٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی آپ سیاسی رینما اٹھا کے دیکھ لیں وہ یہ بات ضرور کرے گا کہ جناب خاجہ سراہوں کو مساوی حقوق ملنے چاہیے اتنے ہی جوب اپرچنٹیز ملنے چاہیے جتنی خواتین اور مردوں کو حاصل ہیں لیکن عملی طور پر کوئی کام کرتا نہیں ہے اور خاجہ سراہوں کو بہت ہی زیادہ غلط تنظروں سے دیکھا جاتا ہے اور بچارے پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ سگنلز پر آگے بھی ایک منگنا شروع کرتے تھے ہیں اور وہاں پر بھی ان کو تظلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو بہت زیادہ تنقید ان پر کی جاتی ہے لیکن ایسے ادارے ان کو سرھانا چاہیے جو کہ خاجہ سراہوں کو ایسی جوبز آفر کرتے ہیں جو کہ ایک مرد اور ایک خاتون کرتے ہیں کیوں ان کو ہم نے اپنے معاشرے کے لیے ایک ایسی چیز بنا لیا جس کو لانا تصور کیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے یہ بات لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہو چکی ہے اب جناب ہوا یہ کہ کچھ عرصے پہلے ایک ٹی وی چینل نے ایک خاجہ سراہ کو قومی دارے میں شامل کرتے ہیں کہ ان کو نیوز اینکر بنایا تھا اور ایک اچھی پوسٹ ہوتی ہے یہ نیوز اینکر بننا اچھی تنخواہ ہوتی ہے معاشرے میں عزت ہوتی ہے سکرین پر آتے ہیں پہچان ہوتی ہے تمام چیز ہوتی ہیں تو ایک اچھا اقدام اٹھائی گیا تھا اب جناب لاہور نے پولس نے دیفینس بی میں خاجہ سراہ اینکر پرسن مارویہ ملک پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا جناب پولس نے واقعی کا مقدمہ درج کر لیا مقدمے میں مارویہ ملک مدعی ہیں مدعی نے کہا ہے کہ گزشتہ رات فارمیسی سے دوائی لینے گئی تھی اور گھر پہنچی تو دو ملزمان ماں پر کھڑے تھے اور انہوں نے ان پر فائرنگ کر دی مارویہ ملک نے موقف اختیار کیا کہ حقوق خاجہ سراہ کی آواز بلند کرنے پر نامعلوم پرائیوٹ نمبر سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اس لئے جان بچانے کے لئے اسلام آباد اور میں ملتان چلی گئی تھی انہوں نے کہا کہ چند روز پہلے لہور آئی تو دوبارہ دھمکیوں کی کالز آنا شروع ہو گئیں پولیس نے بتایا کہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ واقعات کومنس سے ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ نہ لڑکے ہو نہ لڑکی ہو خاجہ سراہوں تو آپ کو بے تہاشا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا اور اس کی وجہ یہ کہ نہ جا کے آپ کے پولیس والے سنیں گے نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں اور آپ اپنے اندر اس قدر کانفیڈنس آپ کے اندر ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز بھی بلندنی کرتے ہیں مارویہ ملک صاحبہ کو میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں گے اس نے کانفیڈنٹلی اعتماد کے ساتھ اسکرین پر آکے بیٹھ کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کیا لیکن وہی بات کہ انہوں نے خاجہ سراہ کے لیے آواز اٹھائی خاجہ سراہ کے حقوق کی لہواز آئی تو ان پر کافی زیادہ تنقید کی گئی ان کو دھمکیا تک دی گئی اور پھر آئے بل آخر ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا